اسلام علیکم میں بنا رہے ہوں جلیبیاں اور یہ بہت ہی آسان اور مزیدار رسپی ہے اور جلیبیاں تو سب کی فیوریٹ ہوتی ہی ہے اور اگر آپ نے میشن کبھی تک سبسکرائب نہیں ہے کیا ہے تو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا سب سے پہلے میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جلیبیوں کے لیے شیرہ اور اس میں میں نے جو ہے پانی لیا ہے ایک کپ اور اس میں میں جو ہوں اب آدھا کپ کے برابر یہاں چھے ٹیبل سپون آپ جو ہے اس میں ڈال دیں چینی چینی ڈال دینے کے بعد اب میں اس کو تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں مکس کر کے میں اس میں اب ڈالنے جا رہی ہوں الائچی الائچی کو میں نے کھول دیا تھا اور یہاں پہ میں نے دو سے تین الائچی اس کی تھی اور اب میں اس کو جو ہے وہ اس کو لو فریم پہ رکھ کے ویٹ کروں گی جب تک کہ جو ہے یہ جو ہے وہ ایک دب گاڑا ہو جائے شیرہ ہمارا یہاں پہ گاڑا ہو چکا ہے اور میں ابھی آپ کو اس کی کنسسٹی بھی چیک کر دیتی ہوں کہ یہ کیسا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس میں تار بن رہی ہے تو یہ شیرہ ہمارا گاڑا ہو چکا ہے اور اب میں اس کا فریم آف کر کے اس کو سائیڈ میں رکھ دوں گی اور اب میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جلیبیوں کا بیٹر میں نے یہاں پہ سوپ کا مگ لیا ہوا ہے کیونکہ میرے پاس کوئی اور اپل بل نہیں تھا اور اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اس میں تین ٹیبل سپون میدہ میدہ ڈال دینے کے بعد اب میں یہاں پہ اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون خمیر اور ایک سے دو جھڑکی بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ڈال دینے کے بعد اب یہاں پہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ بیسن ڈال دینے کے بعد میں یہاں پہ اس میں تھوڑا سا ٹی سپون ڈال رہی ہوں زردے کا رنگ آپ اورنج فور کلر بھی لے سکتے ہیں اور اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال کے اس کا بیٹر جو ہے وہ بنا لوں گی مکس کر کے اور اس کا بیٹر جو ہے وہ پتلا بنانا ہے لیکن اتنا پتلا بھی نہیں کہ بلکل ہی بہ جائے اور اتنا گاڑا بھی نہیں رکھنا ہے کہ وہ نکل ہی نہ سکے اس میں سے اچھے سے میں اس کو مکس کر کے بنا رہی ہوں اور اب میں یہاں پہ آپ کو اس کی کنسسٹینسی بھی چیک کروا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ زیادہ پتلا نہیں ہے کہ ایک دم بہ جائے اور انا گاڑا بھی نہیں ہے اور اب میں اس کو ڈال دوں گی کیچپ والی بوٹل میں میں نے ویڈیو بنای تھی لیکن وہ شاید اڑ گئی یا شاید میں نے نہیں ریکارڈ کی بہرال اور اب یہاں پہ میں پین میں اس کو جلیبیوں کا شیپ دے رہی ہوں اور پین میں آپ نے اوائل جو ہے وہ تھوڑا زیادہ لینا ہے کیونکہ جلیبیوں کو نیچے سے بھی سپیس چاہیے ہوتا ہے پھولنے کے لیے اگر آپ زیادہ اوائل نہیں ڈالیں گے تو یہ ایک دم چپٹا بن جائے گا اور وہ پسند نہیں آتا کسی کو اور اس کی فلیم جو ہے وہ میں نے بالکل ہی لو رکھی ہوئی تھی جتنی ہم دم کے ٹائم رکھتے ہیں اتنی میں نے رکھی ہوئی تھی اور یہاں پہ بات کر دے کر دو منٹ ہو گئے تھے تو میں اس کو اب یہاں پہ اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر رہی ہوں اس والی جلیبی کی اور اب یہاں پہ میں جو ہوں وہ آپ کو پھر سے ایک اور بنا کر دکھاتی ہوں کہ اس کو کیسے بنانا ہے یہ دیکھیں بوٹل کو لے کر آپ ایسے ایسے گول گھوماتے جائیں اور اس میں جو ہے وہ اگر آپ کا بیچ میں سے نہیں بنتا نا اگر بیچ میں سے اس پیس خالی رہ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ جو ہے وہ جب اس کو بنا لیں گے تو اس کو بیچ میں سے فل کر دیجئے گا اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا گئے پا جائے یا کچھ ہو جائے یا کچھ ہوئی اور اب میں بس ان کو فرائے کر رہی ہوں اور میں لو فلم پہ جیسے یہ فرائے ہوں گی تو میں ان کو نکال دوں گی اب یہاں پہ یہ فرائے ہو چکی ہے تو میں اس کو ایک ایک کر کے نکال رہی ہی ہوں یہاں پہ دیکھیں ادھر واپس آ جاتے ہیں شیرے کی طرف شیرے کو جو ہے وہ میں پھر سے جو ہے وہ گرم کر رہی ہوں اس میں میں ایک ڈیبل سپون پانی ڈالا تھا کیونکہ یہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو کے جم نہیں لگا تھا اور اب میں جو ہوں ایک ایک جلے بھی اس میں ڈال کے ڈپ کرتی جاؤں گی اور میں جو ہوں اس کو جلدی سے نکال دوں گی بس ڈالا اور نکالا کیونکہ پھر وہ جو ہے وہ زیادہ سیرپ ایبزوب کر لیں گی تو پھر وہ زیادہ میٹھا جو ہے وہ پسند نہیں آتا ہمیں ہمارے گھر میں کسی کو اور شگر بھی ہے تو اس وجہ سے بس اس کو جلدی جلدی میں جو ہے وہ دونوں سائٹ ڈپ کر کے نکال رہی ہوں اور یہ اس اس ٹیپ کے بعد جلیبیاں ہماری تیار ہیں اور میں اس آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی اس کے اوپر پستہ لگا کے سجا کے آپ کو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ مہندی میں انٹرسٹڈ ہیں تو میری دوسرا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا موسیقی